ایک چیز اور میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک سنہ کا پتہ کا میں نے نا ذکر کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریمیڈی شیئر کی تھی اب اس ریمیڈی کا فائدہ میں بتاتی ہوں میرے پاس ایک کومنٹ ہے جو کہ میں یہاں پہ لگاتی ہوں آپ لوگ ریڈ کرنا پیاری پیاری فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری پیاری پیاری فیملی میری یوٹیوب کی پیاری فیملی کو کچھ بھی تکلیف ہو تو پریشانیاں ہو دکھ ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اور ان کے کوئی جو رستے ہیں وہ مسکل میں فرصے ہوں تو اسے اپنی رحمت سے آسان بنا دے آمین سوما آمین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ سبھی لوگوں کا میری چینل پر استقبال ہے سواگت ہے ویلکم ہے تو آج میں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کا جواب دینے والی ہوں اور کورسز کروں گے کہ آپ کے جتنے ڈورٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں کلیئر کر سکتے ہیں تو ایک ایک کومنٹ ہے جو کہ میرے کومنٹ باکس میں بہت زیادہ گردیس کر رہی ہے ہر روز تو ان کا جواب جو ہے وہ پہلے دے رہتی ہوں میں ان کا نام نہیں لوں گی میں کیونکہ ان سے میں نے اجازت نہیں لیا تو آپ کا کومنٹ یہ ہے کہ میں نے چار سے پانچ مہینے سے ریمیڈی لے رہی ہوں اور مجھے نہ کچھ فرق نہیں پڑا ہے اور آپ کو کتنے دن میں فرق پڑ گیا تھا تو میری بہن میری پیاری بہن یا میری پیارے بھائی آپ جو بھی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ میں نے ابھی ابھی ریسنٹلی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ نے کونسی ریمیڈی فالو کی ہے جو کہ آپ کو فائدہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آپ یہ سب سے پہلے لکے بھیجئے اور اگر آپ میں آپ ریمیڈی لکے بھیجیں گے تو پھر میں آپ کو اس کا مکمل آنسر دے پاؤں گی کہ آپ نے کونسی والی جو ریمیڈی ہے وہ فالو کی ہے اور دوسرا سوال یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ایک اور سوال آ رہے ہیں میرے پاس کہ میرا تین چار مہینے سے میں نے میں نے نہ ریمیڈی فالو کیا ہے وہ بھی اسی طریقے کا سوال ہے لیکن میرا پیگمنٹیشن ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کونسی ریمیڈی کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کا جو پیگمنٹیشن ہے وہ کتنے دن میں گیا اور کتنے دن میں واپس آ رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلنگ جو ہے وہ آپ اپنے کومنٹ میں سامل کیجئے اور مجھے بھیج دیجئے میں آپ کو اس کا بہت ہی تسلی نمہ جواب دونی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اسی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کا جو ہے وہ جواب دے دوں تو پہلا جو سوال تھا میری پیاری بہن کا ان کا تھا کہ پیگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہا تو ان بہن کو بولوں گی میری پیاری بہن آپ اگر میری ویڈیو میں بتائی جانے والی ایسی کسی ریمیڈی کو فالو کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہے نا آپ کو پوری طریقے سے پروٹین نہیں مل رہی ہے جتنی پیگمنٹیشن کو بھگانے کے لیے ہمیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ہماری سکین کو اتنی پروٹین آپ کھا نہیں رہی ہیں آپ کچھ تو مس کر رہی ہیں یا تو پھر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا دوڑائیے اور سوچئے کہ آپ کیا نہیں کھا رہی ہیں اور کیا مس کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے یہ ہنڈیڈ پرسن یہی ریزن ہے کہ آپ کا جو پیگمنٹیشن ہے وہ نہیں جا رہا ہے دوسرا کومنٹ کا جو ہے وہ آنسر کر دیتی ہوں کہ میرا پیگمنٹیشن واپس آ گیا پہلی بات تو آپ نے میری ریمیڈی فالو نہیں کیے پھر بھی اگر آپ کا پیگمنٹیشن واپس آ گیا ہے پھر بھی میں آپ کو اس کا آنسر ضرور کروں گی کیونکہ آپ نے میرے چینل پر آکے مجھ سے سوال کیا ہے تو آپ میری فیملی ہیں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں آپ کو صحیح صحیح گائیڈ کروں ٹھیک ہے تو آپ کا پیگمنٹیشن واپس آنے کا ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا پیگمنٹیشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اتنا زیادہ ایکسائٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اتنا زیادہ نا ایکسائٹمنٹ میں بھول جاتے ہیں کہ چلو یار اب ہو گیا ریمیڈی ختم کرو دوا ختم کرو جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کا پیگمنٹیشن ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ ٹیم تک آپ کو ریمیڈی فالو کرنا ہے تقریباً چھے مہینے چار مہینے اس طرح سے آپ کو فالو کرتے ہی رہنا ہے وہ اس لیے کہ آپ کا جو پیگمنٹیشن ہے وہ اوپر سے تو نہیں چپکا ہوتا ہے اوپر سے تو نہیں ہوتا ہے نا ہماری سکین ہے نا اندر سے اندر ہماری سکین کے اندر ہے نا پورس ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے جڑ ہوتی ہے اس کی تو جب تک ہمارا جڑ جہاں سے ہمارا پیگمنٹیشن بنتا ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ اوپر سے کتنا بھی ٹھیک کر لو وہ واپس تو آنا ہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیگمنٹیشن کا جو جڑ ہے جو روٹس ہے اس کا پورس نہیں سوری روٹس جو ہے روٹس کو ہمیں کیلئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے اوپر جانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہمیں ریمیڈی یا دوا ہے جو اس کو کنٹینیو رکھیں ہیں اور ہمارے جو روٹس ہے جہاں سے اس کی جہاں سے ہمارا پیگمنٹیشن جو ہے وہ بننا اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک کیلئر ہونا ضروری ہے تو یہ تھی آپ کی سوالوں کا جواب تو آپ ریمیڈی پتہ نہیں کون سا لے رہی ہیں تو آپ مجھے لیکے بھیج دیجئے گا ٹھیک ہے اور ہو سکے گا تو میں آپ کو اور کچھ چیزیں ایڈ کر کے بتاؤں گی تو آپ لیں گے انشاءاللہ آپ کا جو پیگمنٹیشن ہے وہ چلا بھی جائے گا اور واپس کبھی نہیں تیسرا کومنڈ یہ ہے ایک تیسرا کومنڈ یہ ہے کہ میری بہت پیاری بہن ہے کیوں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں پہلے بہت پتلی تھی اور میں اور زیادہ پتلی ہو گئی ہوں کہ میں نے روٹی کھانا بن کر دیا ہے تو میرے حضبن پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تجھے اتنا پتلی کی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میری بہن میری پیاری پیاری بہن کیوٹ سی بہن میں آپ کو یہ بولوں گی کہ جو پیگمنٹیشن ہے اسے بھگانے کیلئے ہمیں ہلڈی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈائیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جتنی ریمیڈی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہے وہ ساری ڈائیٹ جو ہے بہت زیادہ ہلڈی ہے تو آپ ہیں اسے پتلے نہیں ہونے والے آپ اسے موٹے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو آپ پوری ریمیڈی کو اچھی طریقے سے دیکھو سمجھو اور اس کے بعد اسے اکٹھا کرو اور دیکھو کہ آپ نے کیا کیا لیا ہے اور کیا کیا مس کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ صحیح طریقے سے ڈائیٹ لینے سے ہی آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارا کیا مین مقصد ہے ہمارے جو اسکین ہے اس کو کھانا دینا ہے تو ہمارے اسکین کا جو کھانا ہے نا اسے ہمیں اچھی طریقے سے دینا ہے جس طرح سے ہمیں بھوک لگتی ہے اسی طریقے سے ہماری سکین کو بھی بھوک لگتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری اسکین کو ٹھیک کرنے کی کرنے والی جو پروٹین ہے جو کھانا ہے وہ ہمیں کھانا ہے تاکہ ہماری اسکین کو وہ چیز وہ ڈائیٹ ملے اور ہماری اسکین جو ہے وہ فلنے پھلنے لگے خوشحال ہو جائے اور پیگمنٹیسن جو ہے وہ چلا جائے ٹھیک ہے نا تو ہمارا یہ مین مقصد ہے کہ پروٹین کھانا تو اسی لیے میں نے اپنی ویڈیو میں جتنی ساری چیزیں منسن کی ہے وہ ساری چیزیں آپ اچھی طریقے سے دیکھئے گوھر کیجئے اور پھر لے کے آئیے اور پھر روز کے بیس پہ آپ کھائیے اگر آپ کو روٹی کھانا زیادہ پسند ہے تو آپ باجرے کی روٹی بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ باجرے میں نے غلوٹین نہیں ہوتا ہے ہماری جو آٹا ہنا اسکے اندر غلوٹین ہوتا ہے تو وہ ہمارے غلوٹین جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیگمنٹیسن کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ باجرے کی روٹی کھائیں اور اگر آپ آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں تو آپ اسے اس طرح سے ڈیوائیٹ کیجئے آپ اس کے اندر کوئی پالک یا کوئی بھی اس طرح کا ویجیٹیبل جو ہے وہ ڈال کر آپ اس روٹی کو تیار کیجئے اور بہت ہی اچھی طریقی سے پیٹ بھر کے کھائیے ہو سکے تو اگر آپ کو رائس پسند ہے تو آپ جو باسمتی وائٹ والا رائس ہوتا ہے اسے آپ وائٹ کر دیجئے اس کی جگہ پہ آپ براؤن والا رائس بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ بریڈ ناستے میں کرتے ہیں تو آپ براؤن بریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کی بہت سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ میں نے دیا ہوگا آپ کے بہت سارے جو ڈالٹس ہیں وہ میں نے آج کیلئر کیوں گے پھر بھی آپ کی ذہن میں کسی بھی طریقے کی کوئی سوال ہو جواب ہو تو جائیے میرے کومنٹ باکس میں اور لکھ دیجئے اپنے سارے دل کی بات میں کروں گی آپ سے بات اور آپ کے سارے پرابلم کا سلوسن بنوں گی میں میں لاؤں گی آپ کے چہرے پر بلکل اچھی والی سمائل اور آپ کی زندگی کے جو مسکی لینا اسے کروں گی میں دور ٹھیک ہے تو آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز اور میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک سنہ کا پتہ کا میں نے نا ذکر کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریمیڈی شیئر کی تھی اب اس ریمیڈی کا فائدہ میں بتاتی ہوں میرے پاس ایک کومنٹ ہے جو کہ میں یہاں پر لگاتی ہوں آپ لوگ ریڈ کرنا ٹھیک ہے ایک آنٹ ہیں جن کو دس سال سے نا قبض تھا اور ان کو نا ایسے ڈیٹی تھا ہے بھی والا بہت زیادہ وہ پریشان رہتی تھی آنٹی اور جب انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور وہ سنہ کا پتہ ہے نا وہ لے کر آئیں انہوں نے اس کا سیون کیا یعنی کہ اس کا جو کارہ ہے وہ بنا کر پیا تو ان کو ایک دین میں ہی فرق پڑا صرف ایک دین میں فرق پڑا اور انہوں نے مجھے کومنٹ کیا اور میرا بہت شکر ادا کیا شکریہ تو میں آپ لوگوں کا ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور اس پر یقین کیا اور آپ نے میری ریمیڈی کو فالو کیا لیا اسی لیے آپ کو فائدہ ہوا اور میں چاہتی ہوں اسی طریقے سے میری ساتھ جڑنے والے ہر انسان کو ہر طریقے سے اچھے سے اچھا فائدہ ہو ٹھیک ہے ویڈیو کو این کر دیتی ہوں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا پھر ملتی ہوں میں کل کی اچھی سی کسی ویڈیو کے ساتھ تک تک اللہ حافظ بابائی تیکی ریسل